مرکزی ملزم زہیر احمد مرکزی ملزم نے بیل حاصل نہیں کی تو وہ بغیر حد کڑیوں کے کس رشتے سے ایوی سی سی کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور سلاکھوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے اس کو کیوں یہ فیور دیا جا رہا ہے ایوی سی سی اے سی آئی اے یا پولس کی طرف سے یہ اگر کوئی کنشوشن ہے تو وہ ہمیں بتائیں چونکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں بھی کڈنیپنگ کا حتمی فیصلہ نہیں کیا اور میجسٹریٹ صاحب نے اس ایف آئی ایر میں جب فردر انڈیسٹیکیشن کا کہا اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ بات تہنی ہوئی ہے کہ ایف آئی ایر سچی ہے کہ جھوٹی ہے تو طریقہ تو کار یہی ہوتا ہے کہ اس دوران جب تک ملزم بیل پر نہ اس کو گرختار رکھا جائے پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ کے علم ہے کہ آج سے پندرہ دن پہلے یہ جملہ کہا گیا صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کی جانب سے کہ جی یہ معاملہ ختم ہو گیا یہ کیس ختم ہو گیا ہے اگر ایسا ہوتا تو آج جو سندھ کی تاریخ کے اندر اتنا ایک ہائی پاورڈ بورٹ بنائے میڈیکل ڈاکٹرز کا جس میں دس ڈاکٹرز موجود ہیں جو آپ کے سامنے آج انہوں نے چار گھنٹے کاروائی کی ہے یہ کیوں ہو رہی ہوتی اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا جو ایویڈنس جمع کرائے گئے ہائی کورٹ کے سامنے وہ پروپر نہیں تھے وہ حتمی نہیں تھے یہ معاملہ ابھی بھی زیر تقتیش ہے اور ابھی ہمیں جیسے آپ کو بھی آگاہ کیا ہے بورٹ کی چیئرمین ریسپیکٹیبل چیئرمین نے کہ وہ منڈے کو کورٹ کے اندر اپنی حتمی ریپورٹ دیں گے کہ بچی کی عمر ان کے لحاظ سے کیا ہے یہاں پہ میں ایک بات بہت واضح کر دوں چونکہ یہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں ایک جگہ ہمارا موقف ہے کہ جب ناظرہ کے ڈاکیمنٹس ہوں اور واقعہ سے بہت پہلے ان کا عجرہ ہوا ہو تو میڈیکل ایویڈنس ان کے اوپر سبکت حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ رول جو ہے یہ ٹرائل کوٹ کے لیے ہے یہ اس کوٹ کے لیے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ زہیر کو سزا کیا سنانی ہے کہ کٹنیپنگ ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے یہ رول ہائی کوٹ کے لیے نہیں ہے تھوڑا فرق کیجئے کرمنل ٹرائل میں فوجداری کے مقدمے میں جب ڈاکیمنٹس کو فرولا جاتا ہے اور ان کو جانچا جاتا ہے تو وہاں پہ ناظرہ کے ڈاکیمنٹس کو ترجی دی جاتی ہے میڈیکل ایویڈنس کے اوپر مگر جو حضب بیچے کی کروائی ہوتی ہے جو ہائی کوٹ میں ہوتی ہے وہاں پہ جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں پیپر کے اندر فیس افٹ فیصلہ کیا جاتا ہے چونکہ ایک ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے جس کے طرح بچی کو چونکہ ایک ہوتی ہے 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 موسیقا دعا کچھ کہنا چاہو گی